لاہور کسی کے باپ کا نہیں ہے خادم حسین رزوی کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان مان اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا تیسرا عرص چل رہا ہے اس وقت اور بڑے زور و شور سے چل رہا ہے آج آپ کی ملاقات جو ہے اس وقت بڑی بڑی ہستیوں سے کروانے والا ہوں تو آئیے پروگرام اینڈ تک دیکھئے گا پلسطین اور اسرائیل کے جو موجودہ معاملہ تو اس پہ بھی بات ہوگی اور اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اسلام علیکم والیکم السلام و رحمت اللہ کیسے ہیں آپ آپ بتائیں ٹھیک ہیں آپ سر جی ایک تو سب سے پہلے بتائیے گا خادم رزوی رحمت اللہ علیہ کا تیسرا عرصے باق ہے کیسی تیاریاں لگ رہی ہیں اس وقت لاہوریوں نے کیسے تو تمام طرح معاملہ جو ہیں وہ مینج کی ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے احسن انداز سے مینج کیے گئے ہیں اور ہر سال سے زیادہ زیادہ آپ چیزیں آپ کو ملیں گے اور احسن انداز میں ملتی جا رہی ہیں اور جیسے ہم کراچی سے خصوصی ٹرین لے کے آگئے ہیں علامہ خادم حسین رزوی ایکسپریس ہم جب لاہور کی سرزمین پر ہم نے قدم رکھا تو لاہوریوں نے کمال کر دکھا ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ لاہور کسی کے باپ کا نہیں ہے خادم حسین رزوی کا ہے پیغام دے دیا انہوں نے کہ یہاں پر اب کوئی گنجا نہیں چلے گا یہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں چلے گا یہاں میرے پیارے مابو علیہ السلام کا دین آئے گا آج وہ یہ زبرستی لارہے نا نون لیگ کو کوشش کر رہے ہیں زبرستی لانے کی تو انشاءاللہ زبرستی نہیں ہوگی قوم پورے لاہوری نہیں پورا پاکستان تحریک لپک پاکستان کے ساتھ موجود ہے علامہ خادم رزوی صاحب کے نام پہ تو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے پابندیاں لگیں آپ نے ٹرین چلوا دی ہے علامہ خادم رزوی کے نام پہ دیکھیں یہ پابندی تو جدر جائیں گے جس طرف جائیں گے یہ لگائیں گے پابندی حقیقت اصل میں دیکھا جائیں ان کے خود پر پابندی ہے آؤٹ کنٹری ٹریولز پہ بھی جن لوگوں نے سپیشلی ساد رزوی نام رکھا ہوا ہے خادم رزوی نام رکھا ہوا ہے ان کو بین کر دیا جاتا ہے آؤٹ کنٹری ٹریول نہیں کر سکتے جی بلکل ایسا ہی ہے بس ہم نے یہ بتانا ان کو دکھانا ہے کہ انشاءاللہ اب ہر جگہ ہر لحاظ ہر سمت ہر جہت آپ کو نام یہی ملے گا خادم رزوی بڑا اہم بڑا اہم کوسٹن ہے آپ سے علامہ خادم رزوی صاحب اپنی ساری زندگی میں جہاد کی بات کرتے رہے ہیں گھوڑوں کے حوالے سے ایک بات کرتے تھے کہ گھوڑے کھولو اور اس موجودہ صورتحال میں جب فلسطین اسرائیل کے معاملات چل رہے ہیں ایک طرف جو ہے وہ ریاست کہہ دیتی ہے کہ یہ دو ریاستوں کا مسئلہ ہے ریاستی طور پہ جو ہے وہ بیان آ جاتا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے تو کبھی اسے ریاست تسلیم ہی نہیں کیا تھا اسرائیل کو تو کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی سائیڈ پہ جا رہا ہے دیکھیں اس میں بالکل واضح بات ہے اور روز روشن کی طرح ایک بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو کبھی بھی اسرائیل کی کیا بات کریں گے جن کے قریب میں کشمیر انہوں نے دے دیا یہ کیا کریں گے جہاں یہ برائے راست جا کے ایک بورڈر کے ساتھ ٹچ ہونے والے کشمیر کو یہ بچا نہ سکے وہاں جا کے جہاد نہ کر سکے یہ کیا کریں گے اور یہ گوڑے کیسے کھولیں گے یہ گوڑے جو کھلنے ہیں یہ میزائل نے جو اڑنا ہے یہ تربیت سے اور محبت سے ہی ہوگا اور یہ تربیت الحمدللہ تحریک لبک پاکستان میں اللہم خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ نے ایسا ڈال دیا ہے اگرچہ وردی والا نہیں چلا سکے مگر ایک لبک والا چھوٹا بچہ بھی چلا سکے گا بڑا اہم کوئسٹن ہے ایک تو یہ گھوڑوں کی اوپر جو ہے بابا جی ہمیشہ بات کیا کرتے ہیں دوسری طرح اس وقت الشفاہ ہسپیٹل ہے غزہ کا الشفاہ ہسپیٹل کا محاصرہ کیا ہوا اسرائیل نے دوسری طرف جو ہے ستاون اسلامی ممالک کیا اگر ہو حاکم دیکھ لیں آپ تو سب خاموش ہیں کل دورانے ایک جو فائنل میچ تھا انڈیا اور آسٹریلیا کا اس کے دوران ایک شخص نے جا کے میچ رکوا دیا کچھ لمحات کے لیے اور اس کی شرٹ پہ لکھا ہوا تھا فری فلسطین اس وقت کیا میسی دینا چاہیں گے اس غازی کے لیے اس مجاہد کے لیے جس نے ساری دنیا کی توجہ جب کولی کے اوپر تھی انڈیا اور اسٹریلیا کے فائنل پہ تھی تب سب کو بتا دیا کہ فلسطین کے لیے ہم جو ہے پروٹیسٹ کرتے رہیں گے ماشاءاللہ یہ عظیم لوگ ہیں جن کے سوچ عظیم ہیں اور عظیم لوگوں نے ان کے سوچ عظیم بنا دیئے ہیں انشاءاللہ یہی سوچ ہے جیسے وہ اسٹیڈیم میں پہنچ کر پوری دنیا کو پیغام دے گیا یہ تو ایک اسٹیڈیم کیا ہے انشاءاللہ اسلام کا پیغام تو اب کافروں کے شہر میں بھی جائے گا اور انشاءاللہ مسلمان پہنچیں گے یہ ستاون ممالک کے یہ جو بابا جن نے فرما دیا ستاون ممالک یہ مردہ ممالک ہے یہ مردہ ہے ان کو آپ نہ کہیں کہ یہ زندہ ہے انشاءاللہ ان میں زندگی جو اسلام والی آئے گے نا پھر ہر طرف آپ کو یہ اس طرح فلسطین کے اندر بچے اور مائیں اور لوگ اس طرح چیختے ہوئے نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ ان کی مدد ہوگی اور مدد تب ہوگی جب امیم اسلام پر پورا پورا عمل کریں گے اب اسلام کو پورا ہم نافذ کریں گے انشاءاللہ کیا سمجھتے ہیں دوہزار چوبیس آ رہا ہے الیکشن کا دور بھی آ رہا ہے طریق لبیق پاکستان کو اوپر آنے دیا جائے گا دیکھیں بات تو یہ ہے کہ کب کفرستان نے اسلام کو اوپر آنے دیا ہے کب باطل قوتوں نے حق کو اوپر آنے دیا ہے حق خود آئے گا اور سر چڑھ کے آئے گا اور انشاءاللہ اپنا حق بھی لیں گے انشاءاللہ جیسے یہ لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں جیسا بھی کریں نہیں اب ان کی ہم آنکھیں نکال کے اپنا حق نکالیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ آپ کی توسط سے بالکل واضح پیغام دے رہے ہیں ہم اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ مزید سید دیر شاہد صاحب موجود ہیں سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہے رب العالمین سر جی ماشاءاللہ بڑے زبردست انتظامات کر دی ہیں بابا جی کے عورس پہ ابھی تک کتنے لوگوں کو لنگر تقسیم کر دیا گیا ہے الحمدللہ اس کی تو کاؤنٹنگ کی لیمٹ کوئی نہیں ہے باقی ہر کیمپ سے جو تعداد ہے کمو بیش آٹھ زار پانچ زار دو ہزار نان جو ہے بیل ترطیب تقسیم میں آ رہے ہیں اور خصوصی طور پہ ہم نے جو کارنر پہ انتظام کیا ہے وہ گنے کی رو یعنی جس کو ہم رس بولتے ہیں گنے کا وہ ساٹھ من گنہ جو ہے نا جی وہ ہم نے بک کیا جس میں سے ابھی تک بیس من لگا ہے چالیس من ابھی چل رہا ہے اور رو کا انتظام کشادہ ہے کھلا ہے اور انواع اقسام کی لیمٹ اور تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہے کہاں سے آرہی ہیں کیسے آرہی ہیں یہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وفاداروں کا کردار سامنے ہے کبلہ امیر المجاہدین جو وفا نبھائی ہے یہ تاثبے قیامت تک یہ کام بڑھتا ہی چلا جائے اس وقت سرگرمیاں چلنی ہے لیکن ساتھ میں ظاہری بات ہے ایک سیاسی جماعت ہے تو سیاسی سرگرمیاں بھی چلنے چاہیے ایک اور بھائی بارسد موجود ہے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑنے والے آئیے مزید ان سے گھتو کرتے ہیں السلام علیکم جی والے کو اسلام اللہ کا کلام آپ بتائیں الحمدلہ سر جی کیا تیاری ہیں اس وقت ہلکے میں الیکشن کے حوالے سے انشاءاللہ تحریکہ لب بھائی کے خوف کا آپ کو پتا ہے لوگوں کے سروں پر چھایا ہوئے کیونکہ ایک پارٹی تھی جو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب آپ کو پتا ہے جو حکومت میں پارٹی ہے وہ کس کا ساتھ دے رہی ہے تو انہیں خوف ہی تحریکہ لب بھائی کا آنے مالا وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تحریکہ لب بھائی کا ہے یا دوبارہ ڈاکہ شاہ کا ڈالے گا نہیں انشاءاللہ اس پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے جسنا مفتی سامنے کہنا آنکھیں نکال لیں گے جس نے ہمارے ہاں پر ڈاکہ ڈالا یہ وہ دور نہیں رہ گیا کہ یہ لوگ جس کو چاہے اٹھا لیں گے جس کو چاہے کرا لیں گے ہم اپنا ہاں کے لینا جانتے ہیں لے کے بھی دکھایا ہے سب نے لازم میں ساری سرگرمی ہوگی آپ فلسطین کے لیے کیا میسید دینا چاہیں گے اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں میں یہ میسید دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اگر ملکوں کے چیف آف ہارمی سٹاف یہ جو مسلم ممالک ہیں اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو بھائی کسی ریڈی والے کو بھی بٹھا دو وہ بھی سسٹم چلا لیتے ہیں لیکن ان سے اچھائیں سب سے غیرت من وہ یمن کا چیف آف ہارمی سٹاف نکلا ہے لیکن اور انشاءاللہ یہ عوام ہی یہ مسلمانوں کا جذبہ ہی جس طرح وہ آپ نے بات کی کہ کل انڈیا کے میچ میں بندے نکل گیا ہے یہ عوام ہی اسرائیل اور یودیوں کو ان کا نشطہ منبود کرے گی تو کام ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تیسرا عرصے پاک جو ہے وہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے اور تمام طرح تیاریوں کے والے سے آپ کو ڈیٹیلز شیئر کی ہیں مفتی قاسم فقری صاحب سے بات کی ہے سیند زیر شاہ صاحب سے اور آنے والے وقت میں جو ایم پی ہیں ان سے بات کی ہے مزید اپ ڈیٹس لے کے آپ سب کے سامنے حاضر ہیں اگر بہت سارا خیال رکھے گا اللہ لے گا